بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ نے جیسا کہ آئل پامپ گراری کو ڈالنے کا طریقہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیڈی سیونٹی موٹس سیکل کی ٹیمک چین ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس بیاسی کی ٹیمک چین ہے اور سیڈی سیونٹی میں بیاسی کی ڈلتی ہے اور چینہ والے میں چراسی کی ڈلتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیڈی سیونٹی کی ٹیمک چین ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے تو دوستو اس کی جو ٹیمک چین ہے ڈالڈ والی وہ ٹوٹ چکی تھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ٹیمک چین جو ہے ٹوٹ چکی ہے اس کی گھوٹیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھوٹیں بھی جو ہے ٹوٹ چکی ہے اور یہ آئل پامپ گراری بھی ٹوٹ چکی تھی تو آئل پامپ گراری ہم ٹیمک چین کو ڈالنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو ٹیل کے ساتھ بتائیں گے دوستو اس ویڈیو کو اپنے لائک لازمی کرنا جا رہے ہم آپ کے فیادے کے لیے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ٹیمک چین کو ادھر سے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کیسے ڈال رہا ہوں آپ نے اس جرح ڈالنی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹنک چین آ چکی ہے ابھی ہم اس کو ٹیڑا کر کے ادھر اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے دوستو یار ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں کیونکہ ہم چین والی گھوٹ ہے اس کو ہم ادھر سے ڈالیں گے اس کے بعد یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کا لاٹ جو ہے یہاں پہ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے ٹائٹ کر دیں گے تھوڑا مدھان پچھے رہا ہوں اگر اس کے اوپر ٹائم چین نہیں چلے گی تو یہ ہمیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہمارے گے ٹائٹ ہو چکی ہے اس کو آپ نے اندر سے گھما کے بی چک کر لانا ہے کہ یہ صحیح گھن رہی ہے یا نہیں اس کے بعد یہ جو ٹائم چین کی چھوٹی گھراری ہوتی ہے اور گوٹ ہوتی ہے اس کو اپنے لگانا ہے اس کو جیسا مرضی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے میکنٹ ڈالنا ہے اس میکنٹ کا یہ جو کاٹ ہے اس کاٹ کے اوپر بیٹھنا چاہیے پھر آپ اس کی ٹائمک کر سکیں گے تو اس کے بعد یہ ٹی فار ٹاپ ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ ٹی لکھا ہوا اور اس ساتھ میں ایک لین لگی ہوئی ہے ایک لین کو آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے اور یہ جو گراری Temic Chain والی یہاں پہ بھی ایک نشان دیا ہوا ہے اور ادھر بھی ایک نشان بھی آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے اندر سے ٹی اس کے برابر آنا چاہیے اور یہ نشان اس کے برابر آن چاہیے دوستو اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کی بعض جب بہت زیادہ مشن کرنے لگ جائے گی اور سٹارٹ نہیں ہوگی بہت سے مسئلہ ہو سکتے ہیں ٹیمک چین بہت ضروری ہے یہ ابھی ہم اس کو اس کے اوپر اٹھانے کی پس کرتے ہیں دوستو اس کے جتنے بھی نٹ بولڈ تھے وہ ہم نے لگا لیا ہے ابھی ہم اس کی یہ ٹکی لگائیں گے ٹکی کو آپ نے یہ کٹ اس کٹ میں پسانا ہے تو یہ ٹکی جو آپ کی لگ جائے گی تو یہ دوستہ ٹکی لگ چکی ہے ابھی ہم اس کا یہ جو تھڑے ملنا اتھرا جڑت یہ نٹ لگانے والے ہیں یہ دوسری سیٹ سے پلاگ والی جگہ جب رہتی ہے اس کے ساتھ والی جگہ پر لگتا ہے دوستو اکثر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے جو اس کی گوڑا پتری ہے اس کو آپ نے تھوڑا سیدھا کر لینا ہے تو میرے پاس بھی یہ ٹیڑی تھی تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے سمادھ لگا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی سمادھ لگا کے تو دوستو اس کی ساؤنڈ پرابلم کی ویڈیو بھی میں نے بنا دی تھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنے بھی بائک کے ساؤنڈ ہوتے ہیں ان کو ستم کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو اس طرح مگا کے آپ نے پیچ کس کر کے ایسے اس کے اندر فکس کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ فکس ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ یہ دو بولڈ ہے اس کو لگتے ہیں اس کے بعد اس کا میکنٹ لگائیں گے میکنٹ لگا گی میکنٹ اپا لگا گی اس بائک کو کریں گے سٹارٹ تو انشاءاللہ یہ ختم ہو چکی ہوگی یہ ہمارا میکنٹ بھی اگر لگ چکا ہے دوستو اس نے اپنے پیلر بھی آتا لیکن وہ میرے پاس بھی نہیں ہے تو میں نے اپنے طریقے سے اس کو جو ہے بنا ہی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے میکنٹ تاپا لگا ہے میکنٹ تاپا لگا کے اس کے تین بولڈ ہوتے ہیں وہ آپ نے پیٹ کرنا ہے یہ ہم پیٹ کر رہے ہیں سٹری چین لکھا ہوتے داری گرمینے ہوتے دوستو یہ تیازہ ہوتے ہیں میرے کبھا میرے کبھا میرے کبھا اس کا گیر لیور لگائیں گے گیر لیور لگ چکا ہے تو دوستو یہ تی آج کی مارے ویڈیو میمیتہ ہے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جواہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ